موسیقی 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 اس سے بڑا علم زمانے میں کوئی نہیں ہے معصوم کا تو یہ فرمان ہے مماتا ولم یارف امامہ زمانہ ہی میتا میتتا جاہلیا جو بندہ امام زمانہ کی معرفت نہیں رکھتا وہ جاہل ہے ہمارے حبدار تو جاہل نہیں ہیں جو امام زمانہ کے عارف ہیں جہالت اور علی والے کا کوئی جوڑی نہیں ہے تو غور فرمایا کرو تحقیق کرو یہ ماہ مبارک رمضان ہماری زندگیوں میں کئی مرتبہ آتا ہے تو یہ رمضان المبارک کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس سے مراد کیا ہے مل کنارہ حیدری 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 جلبت ہی عرض آب کسر پیوں جام غیروں سے لینا گوارہ نہیں میرا دل ذکر حیدر سے سہراب ہے جب سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور یا علی کہنا بیدت کہاں سے ہوا نام خالق ہے یہ ہمارا نہیں روز محشر وہ بندے کہاں جائیں گے جن کو مولا علی کا سہارا نہیں کازمی صاحب اس کا مادہ ہے رمضان رمضان کہتے ہیں آباد کرنے والے کو تو جناب عمران نے چودہ طبقوں کو علی جیسے بیٹے سے آباد کر دیا ہے تو علف نون زیدہ تان لگا ہے تو یہ عمران بنا ہے رمضان کے ساتھ علف نون زیدہ تان لگا ہے یہ رمضان المبارک بنا ہے اس کا مطلب کیا ہے کسے کہتے ہیں رمضان جو خالق اکبر کو یہ نام پسند آیا ہے کہ خالق نے اپنے لیے یہ پسند فرمایا اس کی وجہ کیا ہے اس کے دو مطلب ہیں لغت عرب آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں لغت لاروس دے سکتے ہیں المنجد دے سکتے ہیں مصباح المنیر دے سکتے ہیں آپ الین کا مطالعہ فرما سکتے ہیں لسان العرب ابن منظور کی لکھی ہوئی اٹھارہ جلدوں پر مجتمل ہے اس کو آپ تحقیق کے ساتھ چھان بین کر کے غور و فکر فرما سکتے ہیں اس کے علاوہ تیسرا مانا ہی کوئی نہیں ہے رمضا کا رمضا اس سہرہ کو کہتے ہیں جس کے سینے پر کوئی نباتات پیدا ہی نہ ہو سکے ایسا ریگستان وہ تپش والا جس پر کوئی نباتات کوئی پودا کوئی درخت کوئی انگوری پیدا ہی نہیں ہوتی یعنی چٹی المیدان سہرہ جیسے سراب ہوتا ہے تو معصوم سے پوچھا گیا پھر اس کا تتابق کیا ہے اس کے نام سے یہ جو مبارک مہینہ بنا ہے شہر و رمضان رمضان کا مہینہ بیت اللہ اللہ کا گھر تو اس کا مطلب ہے رمضان المبارک کسی کا نام ہے تو یہ اس کا مہینہ ہے تتابق کے معنی کیا ہے کہ رمضان اس سہرہ کو کہا جاتا ہے جس کے سینے پر کوئی نباتات پیدا بھی نہ ہو یہ برکتوں والا مہینہ ہے اس کا نام اس سے مجھ تک کیوں کیا گیا ہے تو معصوم نے مسکر آ کے فرمایا جاگنا علی والو جس بندے کے دل میں علی بادشاہ کی ویلا ہے اس سے کہنے لگاؤں معصوم نے جھوم کے فرمایا تمہیں یہ پسند نہیں ہے جس طرح وہ سہرہ کسی پودے کو اپنے سینے پر اگنے نہیں دیتا یہ مہینہ کسی علی کے حبدار کا گناہ لکھنے نہیں دیتا مجمع بہت زیادہ ہے ملکہ نعرہ حیدری حیدری سلامت رہو جعفری صاحب ایک اور وجہ جہد یہ سے گرمیوں کا موسم ہے تو گرمیوں میں آنڈیاں چلتی ہیں جیسے ابھی بھی تھوڑی بہت چل رہی ہے ٹھیک ہے اسے چلنے دو اور اس نے بھی آکے مولا کے ذکر میں شرکت کی ہے بھئی کہنات عالم کی کوئی شائع ایسی نہیں ہے امام وہ ہوتا ہے جو کہنات کی ہر شائع کا امام ہو جیسے اللہ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں محمد مصطفیٰ رحمت اللہ العالمین ہے علی عالمین کا امام ہے عالمین میں ہر شائع آتی ہے ہوا بھی آتی ہے اور چلو بات آ بھی گئی ہے سامنے تو آپ کو میں سناتا ہی چلوں ایک بندہ مولا امام جعفر سادق سلام اللہ علیہ کے خدمت آلیہ میں آیا اس نے عرض کیا مولا میں نے یہ سنا ہے کہ جب محمد مصطفیٰ میراج پہ تشریف لے کے گئے تھے تو انہوں نے آکے یہ فرمایا تھا کہ میں نے عرش آدم کی سیر کی تو مختلف چیزوں کی میں نے وہاں پہ سیر بھی کی اور ان کو دیکھا بڑے غور سے دیکھا اور بڑے بڑے عالم انوار کو میں نے دیکھا کہا یہ باتیں بھی میں نے سنی ہوئی ہیں اور میں نے کسی اور بندے سے یہ بات بھی سنی ہوئی ہے کہ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کسی اور بندے کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا خلیفہ ہے تو میرے مولا نے جعفری صاحب میری طرف دیکھنا آپ سارے بندے سراب تشریف فرما ہو ڈاکٹر صاحبان بھی ہیں حبداران آل محمد بھی ہیں دیگر باہر سے بھی دوست آب آپ تشریف فرما ہیں میری دعا ہے مولا قدم قدم آپ کے حسنات میں اضافہ کریں مولا آپ کے درجات بلند کریں دنیا میں آخرت میں مولا کبھی آپ کو کسی کا مہتاج نہ کریں میرے مولا نے بڑا ذریف سا جواب دیا میرے مولا مسکرائے تبسوں میں زیر لب سے فرمایا عبدِ خدا کیا ان کا کوئی بندہ عرش پہ جا سکتا ہے کہ وہاں کی خبریں بیان کر رہے ہیں ان کا کوئی بندہ نہ عرش پہ جا سکتا ہے نہ ہمیں پتا ہے کہ عرش پہ کیا لکھا ہوا ہے تو اس لیے میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ اب ہوا جو چل رہی ہے تیز ہوا اس کے جھونکوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں جو حدیث آئی ہے میں وہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں میرے مولا نے فرمایا کاغذ کلم اٹھا لکھ میں بتاتا ہوں اللہ نے کس چیز پر کیا کیا تحریر کیا ہے اگر آپ جاگ رہے ہو مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تیز ہوا چل رہی ہے یا آپ پریشان ہو کہ سن رہے ہو میں اتمی نام کے ساتھ مولا کا ذکر کر رہا ہوں میرے مولا نے فرمایا یہ خبر لے جا ہمارے ہر شیعہ تک پہنچا دے کہ وہاں پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے اب راوی نے کاغذ کلم اٹھایا اس نے تحریر شروع کی مولا املا فرما رہے ہیں املا وہ ہوتی ہے جو بغیر کتاب کے بول کے کسی کو تحریر کرائی جائے میرے مولا نے فرمایا تو لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لما خلق اللہ اللہ ولما خلق الله الهور قاتب على قدائها لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولي اللہ ولما خلق الله الارزین قاتب على اتباق كلها لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولي اللہ ولما خلق الله الجبال قاتب على روسها لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولي اللہ ولما خلق الله لما قاتب على مواجه لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولي اللہ و لما خلق اللہ الابحر قاتب علیہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و لما خلق اللہ الجنہ قاتب علیہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لما خلق اللہ الاشجار الجنہ قاتب علیہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و لما خلق اللہ جبریل قاتب علی جباته لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و لما خلق اللہ الشامس قاتب فیه لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولي اللہ لما خلق اللہ القواقب قاتب فیه لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولي اللہ لما خلق اللہ النجوم قاتب فیه لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولي اللہ لما خلق اللہ القامر قاتب فیه لا الہ الا اللہ و السواد اللذی ترونه فی الکمر بل قتب اللہ فی ہے قلم بالنور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولي اللہ و لما یقولو منکم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فالیقون علی ولي اللہ جب خالق اکبر نے ہوا کو خلق کیا تو اس پر بھی میرے مولا امیر کا نام لکھا ہاں عرش پہ علی کا نام ایک بندہ مسجد آزمِ کوفہ میں آیا آج بڑا رش ہے دیکھ لینا ٹی وی پہ ہاں عراقش لائف دیکھ لینا نیٹ پہ سرچ کر لینا مسجد آزمِ کوفہ بھری ہوئی ہے علی بادشاہ کے دیوانے پروانے مستانے اس محراب کی زیارت کر رہے ہیں جہاں پہ میرے مولا زخمی ہوئے وہاں پہ میرے مولا تشریف فرمائے ایک بندے نے آکے پوچھا مولا یہ میں نے سنا ہے واقعاً آپ کا نام لکھا ہوا ہے عرش آزم پر مولا نے فرمایا ہاں تو کہا کیوں لکھا میرے مولا نے فرمایا جب خالق اکبر نے عرش کو بنایا تو عرش کہاں پر آہا تھا اُلَمْ تَسْتَقِرِ الْعَرْشُ حَتَّى قَاتَبَ عَلَيْهِ اسْمِ بِنْ نُور اس وقت تک اللہ کا عرش قائم نہیں ہوا جب تک اس پر اللہ نے علی کا نام نہیں لکھا سلامت رہو بھئی با کرامت رہو آباد و شاد رہو مولا آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائے جاگنا معصوم سے پوچھا گیا ہمارے پانچوے امام سے پوچھا گیا اللہ نے امام کیوں بنایا ہے وجہ کیا ہے اللہ امام نہ بناتا سوالاک نبی جو بنائے تھے اس کے بعد اماموں کی ضرورت کیوں پیش آئی کتاب تو ہے قرآن تو موجود ہے قرآن کے ہوتے ہوئے اور کسی حادی کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے مولا نے فرمایا قرآن میں تلاش کر کے دکھاؤ صبح کی کتنی رکعت نماز پڑھنی ہے بتاؤ زہور کی کتنی پڑھنی ہے حاج کا حکم ہے یہ تو نہیں بتایا گیا حاج کیسے پڑھنا ہے اور جب تک نبی زندہ ہوتا ہے کتاب کی وہ تعلیم دیتا ہے نبی کے بعد امام ہی تو بتاتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے تمہارے سے قرآن نہ بولتا ہے نہ تم قرآن کے مخاطب ہو اب ہم فارسی بولتے ہیں تو جو بندہ فارسی جانتا ہی نہیں ہے اسے کیا خبر ہم کیا کہہ رہے ہیں تو جو بندہ قرآن کا مولم ہی نہیں ہے اسے کیا پتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے امام کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے جیسے مدرس کی مجھے یہ بتاؤ مدرس کے بغیر کوئی اسکول مدرسہ کوئی ادارہ قائم ہو سکتا ہے نہیں چل سکتا چاہے آپ کی تعداد جتنی بھی ہو بڑی تعداد آپ بھر لو پڑھانے والا نو دوسرے دن کیا حال ہوگا آدھے سے بھی زیادہ طالب علم نہیں آئیں گے پڑھانے والا ہی نہیں ہے تو اسی طرح یہ تو میں مثال دے رہا ہوں جب عام مدارس عام نظام بغیر استاد کے نہیں چل سکتا قرآن کا نظام بغیر امام کے کیسے چل سکتا ہے اے میرے مولا نے بیان پروایا مجلس ہوتی جنت ہے علی والے کو گھبرانا نہیں چاہیے اب تو نظام بن گیا ہے مطمئن رہے ہیں یہ ہمارا کام ہوتا ہے فرشِ عذاب بچھانا باقی ان کا کام ہوتا ہے اس سواب جس دن آپ نے نیت کی ہے اس دن سے آپ کے نام عامال میں لکھا گیا ہے خالق اکبر کے ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ کریں گے نیت کیوں کہا گیا ہے نیت المومن خیرم من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے وجہ مومن سوچتا ہے جو غریب مومن ہے سوچتا ہے میرے پاس ایک کروڑ روپے ہوتے ہیں میں حسین کی عذاداری پر خرچ کر لیتا اللہ کی آواز آتی ہے ملیکہ لکھ لو نیت تو خالص سے کہہ رہا ہے وہاں پہ نیت چلتی ہے نیت کی بات ہے ہماری نیت خالص ہے یہ ہم نظام کے ذمہ دار نہیں ہیں یہ وہ ذمہ دار ہیں جو نظام عالم چلا رہے ہیں جو ان کو پسند ہے ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے بھول تو نہیں کہو ماہ مبارک رمضان والی بات ایک تو میں نے بتایا وہ سہرہ جس کے ہاں مجھے بتاؤ پہلے آپ نے کتنی مرتبہ آپ نے بھی زندگی میں ماہ مبارک رمضان گزارے ہیں دیکھیں قرآن پاک کی بھی آپ تلاوت کرتے ہو تو میں حکیر آپ کے سامنے یہ معنی رمضان المبارک عرض کر رہا ہوں اب میری طرف دیکھنا دوسرا جیسے یہ گرمیوں کے موسم میں گرد و باد تیز ہوائیں آندھیاں چلتی ہیں یہ درختوں کو یہ دیکھ لو سامنے اتفاقا درخت کے نیچے مجلس ہو رہی ہے یہ مٹی لگی ہوئی ہے عام کے پتوں کے اوپر ٹھیک ہے اسی طرح ان پتوں پر بھی ہر پتے پر ہر سبزے پر ہر درخت پر ہر فصل پر یہ گرد و باد مٹی جمع ہو جاتی ہے اور جب آندھیوں کے موسم کے بعد برسات کا موسم شروع ہوتا ہے برسات کی پہلی بارش کو بھی رمضا کا آتا ہے سمجھ آ رہی ہے بات کی آندھیوں کے موسم کے بعد جو پہلی بارش ہوتی ہے برسات کی اس کو بھی رمضا کہا جاتا ہے بندے نے مولا سے پوچھا وہ عدل مشرقین ہے ادھر بارش کا تعلق تھنڈک سے ہے ادھر آپ نے فرمایا ہے کہ وہ معنی ہے رمضا کا وہ سہرہ جس کے سینے پہ کوئی نباتات پیدا ہی نہ ہو سکے ادھر اتنی حدت ادھر اتنی بارش پانی تھنڈک تتابق کیسے ہے میرے مولا نے معصوم نے مسکر آ کے فرمایا بلکہ جھوم کے فرمایا مجھے اللہ کی وحدہ نیت کی قسم امام جھومے فرمایا بی بی تجھے سمجھ نہیں آئی جس طرح آندھیوں کے بعد پہلی بارش آتی ہے تمام پودوں کو ترختوں کو دھوکے نیا کر دیتی ہے جب یہ ماہ مبارک رمضان آتا ہے علی والوں کے گناہ دھوکے جاتا ہے ہمارے ہر حب دار کے گناہ دل جاتے ہیں نئے سیرے سے اس کو زندگی مل دی ہے آواز آتی ہے کہ نئے سیرے سے عمل کرو ایک آج جملہ تبلیغ کا ارض کر دوں ناراض نہیں ہونا نماز بھائی واجب ہے بچوں کو بھی تربیت دو نماز کی انہیں آدھی بناو یہ مکتب آل محمد ہے یہ شیعت خدا گوائے شکر کرو وہ وقت آپ نے نہیں دیکھا متوکل کا زمانہ حجاج بن یوسف کا زمانہ اباسیوں کا زمانہ بنی امیہ کا زمانہ یہ کربلا میں اب تو ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں آ جاتے ہیں اب غریب کوئی بھی نہیں ہے علی والا غریب ہوتا ہی نہیں ہے خدا کی قسم یہ تو معقولہ ہے ایرانیوں کا کہ علی کا غلام بغیر ذر کے نہیں رہ سکتا رہے گا تو ایک رات رہے گا دوسرے دن مولا انتظام کرا دیں گے شرط یہ ہے کہ دل میں علی کی سچی بھیلا ہو نیت المومن خیرم من عملہ ہی والی بات ہوگی تو پھر یہ نظام ہوگا ورنہ نظام کوئی بھی نہیں چلتا بدنیت کی کشتی کبھی کنارے لگی نہیں سکتی علی والا بدنیت نہیں ہوتا علی والا حسد نہیں کرتا علی والا غیبت نہیں کرتا مجھے یہ بتاؤ ہم بڑا کہتے ہیں جی یہ بھی گدھے کے گوشت بھی کھلائے گئے تھے تو بندے ایک دوسرے سے مزاگ کر دیں ہم بھی لاور جاتے ہیں تو در سے کھانا کھاتے ہیں پوچھتے ہیں وہ کیا بنا ہے تو مطلب یہ ہے آپ کے سامنے ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو آپ کو علم ہے یعنی ہم گدھے کا گوشت نہیں کھاتے اور پھر انگلینڈ میں جو سوار والا ہوتا ہے اس کا تو نظامی علاقہ ہوتا ہے جو متدین متشرعین ہوتے ہیں تو وہ ان کے برگر وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں کھاتے کہ اس میں ممکن ہے یہ گوشت ہو تو میں نے خود دیکھا ہے انگلینڈ میں اور ہم کے دوران تو نظام ان کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہم مسلمان ہم نے بھئی نہ گدھے کا گوشت کھانا ہے نہ کوئی حرام کوشش تو یہی ہوتی ہے نا اگرچہ مرگی والا وہ مردہ بھی ہمیں بیچ دیتا ہے آپ کا حق بنتا ہے پیسے دے رہے ہو اپنی آنکھوں کے سامنے زبا کراؤ تکبیر بلند آواز سے خود پڑھو اور اس سے کہو کہ میں مسلمان ہوں مجھے حلال گوشت چاہیے یہ حلال نہیں ہے کہ آپ دوسری طرح موں کر کے کھڑے ہو جائیں وہ گپیں لگا رہا ہے اور مرگی زبا کر دیا ہے نہیں یہ حلال کو حرام کر رہا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ جو پیسے دے رہے ہو تو حلال کے دے رہے ہو حلال کر کے لیا کرو یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے خود دیکھنا ہے مال شبہ آپ نہیں کھا سکتے شک پڑ جائے یہ گوشت ہے حلال ہوگا یہ حرام یہ شک یہ آپ نہیں کھا سکتے کہ ہاں بھٹھیک ہے حلال ہے شک پڑھائے تو آپ چھوڑ دو دال کھالو اب ہم مسلمان ہیں ہم کہتے ہیں ہم نہ گدہ کھاتے ہیں نہ خنزیر کھاتے ہیں نہ حرام کھاتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے لیکن ہم مسلمان مومن کیا کھاتے ہیں کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ مومن بھائی کا گوشت کھاؤ اوہ مسلمان جو حرام سے بچتا ہے یہ سب سے بڑا حرام ہے سوار کا گوشت ضرورت کے وقت کھا سکتے ہو فَمَنِزْدُرَّ غَيْرَ بَاغِنْ وَلَا عَادِنْ فَلَا عِسْمَا لَهِ اِن اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ جو بندہ باغی بھی نہ ہو اور سوار کے گوشت آدھی نہ ہو جان پہ بن جائے تو اتنا کھار لے کہ زندگی بچ جائے یعنی سوار کا گوشت حالتِ اے تدار میں کھا سکتے ہو اس ترار میں کھا سکتے ہو جب مجبوری ہے لیکن یہ کون سی مجبوری ہے مومن بھائی کا گوشت چبا رہے ہو اور وہ جو مر گیا ہے معصوم سے پوچھا گیا اس کا مطلب کیا ہے فرمایا جو کسی مومن بھائی کی ہیبت کرتا ہے گویا مردہ کا گوشت کھا رہا ہے سمجھ آرہے یہ بات کی یہ آلِ محمد کا مکتب ہے کسی کی ہیبت کسی میں کوئی عیب ہے تو اس کا عیب اس کے سر ہے ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تازمی صاحب یہ جو گروہ عمل کر رہا ہے ان کا عمل اپنے سر ہے تمہیں کیا ہے تمہیں ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا انہی سے پوچھا جائے گا کہ علی کو امام کیوں نہیں بنایا خالق اکبر کو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے میں نے کس سے پوچھنا ہے بس ایک آدھ اور بات سن لو بس بیان ختم کر رہا ہوں اس کے بعد چند جملے ذکرِ مسائل مولا پاک آپ کی نوکری یہ آپ کی عزداری منظور و مقبول فرمائے یقیناً آپ کو کئی گناہ خالق اکبر عجرِ عظیم عطا فرمائے گا مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ حسد نہیں کرتا مومن کی علامات میں سے یہ ہے اتختم بالیمین دہیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے شب و روز میں اکیامن رکات نماز پڑھے اس بندے نے آپ کو تبلیغ نہیں کرنی جس میں خود خامی ہوگی وہ کر سکتا ہی نہیں ہے میرے پاس دلیل ہے وہ ایک بچے نے گڑ کھایا یہ سچی روایت ہے اس کی والدہ اس کو لے کے آئی اور بہت زیادہ گڑ کھاتا تھا کئناتِ عالم کے رسول کی خدمتِ عالیہ میں والدہ نے کہا میرا بچہ گڑ کھاتا ہے آپ کرم نوازی فرمائیں اس کو منع کریں میرے مولا سرورِ عالم نے فرمایا رحمت اللہ العالمین نے فرمایا کل اس کو لے کے آنا اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ گڑ نہیں کھائے گا میں روکوں گا اس کی والدہ لے کے آئی کئناتِ عالم کے رسول نے فرمایا بچے یہ آئیو سبی لا تاقل حلون آج کے بعد یہ میٹھا مت کھانا اس نے کہا سمان و تاتا میں نے سن بھی لیا میں نے اتاعت بھی کر لی آج کے بعد نہیں کھاؤں گا تو وہ عورت حیران ہو گئی کہ مولا آپ نے یہی روک نہیں تھا یہ بات کرنی تھی تو کل کیوں نہیں کی محمدِ مصطفیٰ نے فرمایا میں کئناتِ عالم کے لیے عصوہِ حسنہ بن کے آیا ہوں کل اس لیے نہیں روکا چونکہ میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا جب میں نے کھایا ہوا تھا میں کیسے روک سکتا تھا جس میں خامی ہوگی وہ کبھی بندہ آپ کو تبلیغ نہیں کرے گا جو خود نماز کے نزیق نہیں جاتا وہ ممبر سے کبھی نہیں کہے گا کہ نماز بڑھو اللہ شدہ و ندر کہ کوئی منافقت کا مینار ہو بناوٹ والا ہو تو نماز واجب ہے اور آخری جملہ میں آپ کو والدین کے حقوق جو بچے پورے نہیں کرتے اس کی وجہ بتانے لگا ہوں جعفری تھے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آج بھی ہم حاصل پور میں میلس پڑھ کے آئے ہیں تو ایک بندے نے مجھے کہا ہے کہ ہمارے جوان بچے ہیں نہ کوئی کام کرتے ہیں تو میں نے اسے کہا ہے ہاتھ چھوڑ کے اور آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں میں آپ کے بیٹوں جیسا ہوں چھوٹا موں بڑی بات کر رہا ہوں تبلیغ کے حوالے سے ورنہ میں ہر بات الحمدللہ ذمہ داری سے کرتا ہوں میری سترہ کتاب میں چھپ گئی ہیں میں مدرسے کا بندہ ہوں مجھے پتا ہے کہ کیا فقہ ہے کیا اصول ہے کیا تفسیر ہے کیا صرف ہے کیا ناوہ ہے کیا سنائے بدائے ہیں منطق فلس و قلام الحمدللہ پر پیدا ہوئے ہیں ہمارے لئے یہ فقر کی بات ہے لیکن یہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میں نے اس بندے سے بھی کہا ہے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں حق بنتا ہے ہماری اولاد کا کہ وہ ہماری اطاعت نہ کرے آپ حیران ہو رہے ہو میں کہہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں حق بنتا ہے ہماری اولاد کا کہ وہ ہماری ایک بھی نہ سنے آپ کو گئے وہ کیسے جب ہم اپنے اللہ کریم کی ایک نہیں سنتے ہمارے بچے ہماری کیسے سن سکتے ہیں ہم اللہ کی بات ماننا شروع کر دیں بچوں کو مت کہنا وہ تمہارے اطاعت گزار خود بخود ہو جائیں گے سمجھا رہے ہیں یہ نسخہ ہے یہ نسخہ ہے تم اللہ کی مانو جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کا اپنا فرمان ہے میں ہر شائع کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہوں ہر شائع کو اس کا خاضے و خاشے بنا دیتا ہوں تو ہم اپنے اللہ کو جھکیں پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے نا تو پڑھ لو کوئی ٹائم تو نہیں لگتا اللہ کی قسم دنیا میں بھی ہمارا فیدہ ہے آخرت میں بھی ہمارا فیدہ ہے پوری کھنات اللہ کو جھک جائے یہ جو اللہ کو نہیں مانتے اگر جھک جائیں تو اللہ زیادہ ہو جائے گا اقتدار وسیع ہو جائے گا کبھی بھی نہیں اللہ اللہ ہے اس کو کوئی جھکے یا نہ جھکے جو جھکتا ہے وہ اپنا فیدہ کرتا ہے بہت دو ہستیوں کو ہم نے کائنات میں دیکھا ہے جنہیں پرواہ ہی نہیں ہیں کوئی انہیں جھکے مانے نہ مانے ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا بندہ علی ابن عبی طالب ہے وہ علی بھی کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھے کوئی مانے یا نہ مانے میرا اللہ جو مجھے علی مان رہا ہے جو خود علی العالی ہو کہ مجھے علی ابن عبی طالب مان رہا ہے تو اس لئے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے بھائی اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی عبادت کرو ہاں اکیامن رکعت نشانی ہے گیارویں امام نے بیان فرمائی ہے ہمارا شیعہ وہ ہے جو دہنے ہاتھ میں ہنگوٹھی پہنتا ہے تختم بالیمین دہنے ہاتھ میں ہنگوٹھی پہنتا ہے وہ اکی کے یمانی ہو فیروضہ ہو جو آپ کو پسند ہے چونکہ یہ وہ شجر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے علی ابن عبی طالب کی ولایت کو قبول کیا ہے اس لئے آپ نے نماز پڑھنی ہے سر وقت پڑھو اول وقت پڑھو کوشش پانچ بجے پڑھنے کی بجائے ساڑھے بارہ بجے پڑھ لو غوال ہوتا ہے جلدی پڑھ لو اور پھر دیکھنا آپ کتنے ریلیکس اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اگر سکون قلب چاہتے ہو تو پھر اللہ کی عبادت کرو اللہ کا ذکر کرو آل محمد پر درود پڑھو کیونکہ میرے مولا امیر المومنین کا پاک فرمان ہے جعفری میری طرف دیکھنا مولا امیر کا پاک فرمان ہے انا ذکر اللہ ہے اللہ کی قسم اللہ کا ذکر میں علی ابن عبی طالب وما علینا اللہ البلاغ المبین ہماری گفتگو فضائل اور تبلیغ والی اختتام کو پہنچی اپنے آپ سے باتا کرو ہر بندہ ترقی کر رہا ہے ہم علی والوں کو بھی ترقی کرنا چاہیے ہر بزنس مین روز بروز آگے جا رہا ہے ہمیں بھی ارتقاء کرنی چاہیے روحانی طور پر ہمارے جو علی بادشاہ پیشوا ہیں ہمیں اتنا بننا چاہیے کہ لوگوں کو دور سے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ علی بادشاہ کا حبدار آ رہا ہے درود پاک کی تلاوت فرمالو مل کے باب آزِ بلند ہاں مجھے پتہ ہے باب آزِ بلند سلوات سلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے مل کر باب آزِ بلند اب جھولیاں پھیلا کے بیٹھو خالق اکبر نے اجابت کے دروازے کھول دیئے ہیں شب قدر بھی ہے مولا امیر المومنین کی رات بھی ہے اس میں اپنی جھولیاں پھیلا کے خالق اکبر کی بارگاہ میں تضرر اور آجزی کے ساتھ گریہ و زاری کے ساتھ دعا مانگو پہلے دعا مانگتے ہیں اور اس کے بعد پھر ذکر مسائب چونکہ کافی مومنین کے نام ہیں آپ نے دعا فرمانی ہے کہ خالق اکبر بطفیل محمد و اہل بیت محمد والدین مرہومین سید عارف اختر قازمی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے بیگم با سید شکیل حسین موسوی والد سید افضل حسین قازمی خالق اکبر ان کے درجات بلند فرمائے بیگم اس طرح لکھا ہوا ہے بیگم با سید جعفر عباس قازمی والد سید افضل حسین قازمی خالق اکبر ان کے درجات بلند فرمائے سید وزیر عباس قازمی والد سید افضل حسین قازمی سیدہ معصومہ خاتون بنت سید افضل حسین قازمی سیدہ نظیر بیگم بنت سید افضل حسین قازمی سیدہ زبیدہ خاتون بنت سید افضل حسین قازمی محمد فاضل والد صوبہ خان خرشید اختر جعفری مرہوم خالق اکبر ان تمام مرہومین کے درجات بلند فرمائے خالق اکبر محمد و اہلِ بیتِ محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ امیر العلماء اللہم امیر محمد حاشمی تونسوی فاتح چوٹی کے درجات بلند فرما بار علیہ محمد و اہلِ بیتِ محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مخدوم راجو شاہ گردیزی صاحب کو سخ سلامتی نایت فرما روبینہ مسرد قادمی رہانہ مسرد قادمی زرینہ خاتون میسیس خوصہ کی والدہ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر اتا فرما میسیس خوصہ کی بہن کے لیے خالق اکبر سلامتی نایت فرما میسیس خوصہ کو دعائیں اور سلامتی کے ساتھ زندہ و سلامت فرما بار علیہ محمد و اہلِ بیتِ محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ شاویز خان کو اولاد اولادِ نرینہ نایت فرما اتیہ حسین کے بچوں کو سلامتی نایت فرما نصرین باجی کے لیے صحت و سلامتی کی دعا کی اپیل ہے خالق اکبر ان کی دعائیں مستجاب فرما سجاد اور نرجس بی بی کے لیے بار علیہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما صدرہ اور ان کے خامد کو سلامت فرما زرینہ بی بی کی صحت و سلامتی کے لیے سارے عباب سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں مولا ان کو سلامتی نایت فرمائے چودری مہدی صاحب کے لیے صحت یابی کی دعا کی اپیل ہے اقبال خان مہے صاحب کو بار علیہ سکھ سلامتی نایت فرما ہماری دعائیں تمام مومنین کے حق میں مستجاب فرما بار علیہ محمد و اہلِ بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ حیدر مہے صاحب اور ان کی والدہ کو خصوصی طور پر آباد اشارت فرما حسنین بخاری صاحب کو سلامت فرما خاتم حسین بخاری صاحب کو سلامت باقرامت فرما بار علیہ محمد و اہلِ بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ڈاکٹر آمیر خکا صاحب کو سلامتی نایت فرما جنہوں نے خطیر رقم ایک لاکھ روپے کا حدیعہ مسجد شان حسین کو پیش کیا ہے بار علیہ محمد و اہلِ بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ڈاکٹر حسن جعفری صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما برگیڈیر سید وسیم اکتر قادمی صاحب کو سلامتی نایت فرما بار علیہ محمد و اہلِ بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بار علیہ تجھے آلِ محمد کی عظمت کا واسطہ یہ ایک بی بی کینسر کی مریضہ ہیں خطیجہ بی بی زوجہ اجاز حسین بار علیہ ان کو صحت کامل اور آجلہ اینایت فرما ہماری تمام دعائیں مستجاب فرما بار علیہ محمد و اہلِ بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مرسور خان مہے کی والدہ صاحبہ کے درجات بلند فرما حاضرین کے لوحکین جو بھی اس دار فانی سے کوچھ فرما گئے ہیں بار علیہ ان کے درجات بلند فرما حاضرین کے دلی مقاصد فورے فرما اقبال مہے صاحب کے لیے دعا کرا دیئے بار علیہ اقبال مہے صاحب کو لمبی زندگی سلام کے ساتھ انعیت فرما جو بھی حاضر ہیں بچے سے لے کر جمان تک ضعیف سے لے کر عالم شباب میں رہنے والے ہر ماتمی مومن ازادار کے لیے پردے میں بیٹھی ہوئی مستورات کے لیے مومنات کے لیے ہم دعا گو ہیں نعیم جعفری صاحب کے لیے دعا گو ہیں خالق اکبر اور یہ جو ملتان ازاداری والے ہیں جوان خالق اکبر ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بار علیہ ہماری دعایں مستجاب فرما اہل بیت اتحار کے صدقے میں حاضرین کو آباد و شاد فرما ہر قسم کی پریشانی سے نجات انعیت فرما سید عارف اختر قادمی کو آباد و شاد فرما مسجد کی تعمیر کے مراحل ان کے لیے آسان فرما ہمارے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما ملکے باواز بلند صلوات اللہ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی حضر دارو جتنا ماحول ہے کوشش کرتا ہوں کہ پانچ سات منٹ میں آپ کی زحمت تمام کر دوں لیکن ہمارے امام کا جنازہ اٹھنے والا ہے آپ کا حق ہے آپ نے اس طرح گریہ کرنا ہے جیسے بالمشافہ میں قربان جاؤں جعفری کیا جملہ کہہ دیا ہے تمہیں رو کے فرما رہے ہیں ہمارے مولا امیر المومنین کی بیٹیاں پردیس میں یتیم ہو گئی خدا گواہ ہے جب کائنات عالم کے امیر اپنے گھر سے باہر تشریف لانے کے لیے آمادہ ہوئے تو میرے مولا کے گھر میں جو پرندے تھے بدکھیں تھیں یا مرغابیاں انہوں نے اپنی منکاروں سے چونچوں سے علی کی دامن ابا کو پکڑا فناحت الا علی ابن ابی طالب مرغابیوں نے علی کا نوہ پڑھا اور یہی جملہ کہا یا علی بیٹیوں کو کن کے سارے جھوڑے جا رہے ہو یہ کوفہ ہے عالم غربت ہے اور ابھی سے آپ اپنا اندازہ لگاؤ اگر ہماری کوئی بچی عالم غربت میں پردیس کے عالم میں یتیم ہو جائے اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی اور رولے والو جعفری صاحب قسمت علی کی بیٹیوں کی امہ کی مزار مدینے میں ہے بابا کا مزار نجاف اشرف میں ہے اگر ادھر رہیں تو امہ کی مزار اکیلی ہے اگر ادھر رہیں تو بابا علی کی مزار اکیلی اور رونے والو جب میرے مولا امیر المومنین کو سربت لگی ہے خدا گواہ تیز آدھیاں چلی ہیں زمانے میں زلزلیں ایجاد ہو گئے ہیں کئنات عالم کی ہر شاہ ہلنا شروع ہو گئی ہے اور رونے والو حتیٰ کہ زنجیر تر نے بھی میرے مولا کے کپڑوں کو پکڑیا یا علی آدھوالی نماز مسجد میں نہیں گھر میں پڑھ لو میرے مولا امیر کی آنکھیں رئیسہ ون کے بعد روکے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِهُونَ رولے والو آخر سوال پیدا ہوتا ہے میرے مولا امیر المومنین نے کیوں چھوڑا مدینہ کوفہ کو مسکن کیوں بنایا آمادہ ہو جاؤ با دو چار منٹ میں آپ کی زحمت کاش یہ موسم نمندہ تفصیل کے ساتھ کائناتِ عالم کے سب سے بڑے مظلوم اول المظلوم فی الکائنات علی بن عبی طالب ہیں میں علی بادشاہ کی غربت بیان کرنا اور رونے والو غربت کا عالم بھی دیکھنا میرے مولا امیر نے فرمایا اپنے بچوں سے میری بیٹیوں کو مدینہ سے کوفے لاؤ رولے والو بیٹے رونا شروع کر رہے ہیں بابا ہماری بہنوں نے کبھی سفر کیا ہے میرے مولا امیر نے آسمان کی طرف دے کے فرمایا چارہ نہیں ہے کہ میری بیٹیاں کوفے میں آئے رونے والو ہدایات جاری فرمائیں اس کے بعد فرمایا مجھے پہلے اطلاع کرنا ایسے کوفے میں داخل نہ ہونا میں بیٹیوں کا استقبال کروں گا علی بادشاہ پیدل چل کے آئے رونے والو پڑھنے والے کا آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے آج کی رات آشور کی رات سے کم نہیں ہے بس فرق یہ ہے آشور میں امام زین الابدین یتیم ہوئے اور آج والی رات حسنین یتیم ہو رہے ہیں اور آلیہ بی بی یتیم ہو گئی اور بی بی ام کلسوم یتیم ہو گئی بی بی پاک جناب ام کلسوم فرماتی ہے میں نے بابا کا اس دراب اتنا کبھی نہیں دیکھا تھا جنگ پہ بھی جاتے تھے میرے بابا کے چہرے پہ پریشانی نہیں ہوتی تھی میرے بابا کے چہرے پہ پسینہ آتا ہے اللہ کا مسلح چھوڑ کے سہن خانہ میں آتے ہیں ریش مبارک پہ ہاتھ پھیرتے ہیں کچھ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ایستہ سی آواز میں علی بادشاہ یہی فرما رہے تھے میری ریش مبارک تو جلدی میرے سر کے خون سے رنگین ہونے والی ہے و خضاب ہونے والی ہے و رونے والوں قیامت سے بڑا مسائب علی کی بیٹیاں آ گئی علی بادشاہ کے گھر کے دروازے پر اور عورتوں کا بڑا حجوم تھا مستورات کوف اور نجف موجود تھی میرے مولا امیر اور مومنین کی خدمت عالیہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے مولا اجازت ہے تیری بیٹیوں کی زیارت کر لے میرے مولا امیر روتے روتے زمین پہ بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے کہا علی ہو کے آپ کی منت کر رہا ہوں ناراض نہ ہونا تمہارا امام بھی ہوں ظاہری تمہارا حاکم بھی ہوں آج واپس چلی جاؤ چند دلوں کے بعد میری بیٹیوں کی زیارت کر لینا عورتوں نے کہا مولا سامن بتاتا ہم نے سن لیا اطاعت کر لی ہم وجہ پوچھ سکتی ہے وجہ کیا ہے میرے مولا نے روکے فرمایا میری بچیاں سفروں کی آدھی نہیں ہیں سفر کر کر کے تھک گئی ہیں اب کہو مولا تمہارے دل پہ کیا گزری ہوگی جب چند سالوں کے بعد یہی کوفہ تمہاری بیٹیاں رسن بستا اور بغیر مکنو چادر ابن سیاد کے دربار میں پیش ہوئی ہوگی لا پروہ ہی نہ کرو بھائی بڑی مقبول میلے سے کہنات عالم کے سب سے بڑے مظلوم امام کا جنازہ اٹھنے والا ہے دو یا تین منٹ میں آپ کی زحمت ختم کرنے لگا ہوں اب عالم کیا ہے گھر سے آئے انیس ماہ مبارک رمضان کا روضہ رکھا ہوا ہے ہمارے روضہ دار امام ہمارے مظلوم امام ہمارے پردیسی امام ہمارے کسی کو کچھ نہ کہنے والے امام اور رونے والوں آئی سے چافری جنابِ عباس کا امتحان شروع ہو گیا ہے بلکہ کل سے انیس رمضان کی شبوں سے جنابِ عباس ہاتھ مل رہے ہیں اور رونے والوں ایک روایت میں یہی ہے جب قاتل پکڑا گیا علی بادشاہ زخمی تھے خون پر نالے کی طرح بہ رہا ہے پہلا امتحان ہے جنابِ عباس کے صبر کا جو ہی شربت کا جام ملا کہنا تھے عالم کے عمیر کو میرے مولا نے اس لئے میں نے کہا ہے کسی کو کچھ نہ کہنے والے امام آواز دیکھے کہ عباس یہ شربت کا جام لو میرے قاتل کو پلاو یہ دوڑتا رہا ہے یہ تھک گیا ہوگا اور اتنے عادل امام کی بیٹیوں کے ساتھ اب مسلمانوں نے کیا سلوک کیا ہے اور رونے والوں اب میرے مولا آئے نماز پڑھانے کے لئے تیاری کرو ماتم کی میرا دعویٰ نہیں میں دعوت میں پرسہ دے رہا ہوں جس نے علی کی بیٹیوں کو پرسہ دے رہا ہے اور رونے والوں مولا امام حسین حسن مجدبہ رو رو کے کہہ رہے ہیں اے کشتہ چورو جفا بابا اوہ ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا ہم عالمِ غربت میں پردیس میں یتیم ہو گئے اوہ بابا آج لگتا ہے امہ زہرہ کا سایہ بھی اٹھ گیا نانا محمد سے محروم ہو گئے اور آپ کے سایہ سے بھی محروم ہو گئے اور رونے والوں امام آئے مسجد میں ابن ملجم مرادی بغیرت بھی پڑا تھا امام نے پیر کی ٹھوکر ماری فرمایا تو اپنا کام کر علی اپنا کام کرنے آیا ہے یہ نہ سمجھنا مجھے علم نہیں ہے میں جانتا ہوں تو اکیلا بھی نہیں تین میرے قاتل ہو رونے والوں بغیرتوں کے نیام میں تلواریں تھیں ادھر میرے مولا نے تکبیر بلند کی یہ ابھی نماز سے پہلے آزان کی تکبیر تھی میرے مولا نے گلدستہ آزان پہ کہا اللہ اکبر علی کی بیٹیوں نے ماتم شروع کر دیا جعفری یہ یہ پہلی آزان ہے اور جس آزان نے علی کی بیٹیوں کو رول آیا اور دوسری آزان جناب علی اکبر کی آزان ہے اور وہاں پہ بھی سیزادیوں کے بین بلند ہو گئے اور رونے والوں میرے مولا نماز میں ہیں حالت سجدہ میں ہیں اس ملعون نے ابن ملجم مرادی نے علی بادشاہ کے سر پہ وار کیا جبرین نے تاج اتار کے پھینکا آواز دیکھے کہا قد کوتل امیر المومنین علی شہید ہو گئے اور دین کے ارکان منحتم ہو گئے جناب امیر تڑپنے لگے مولا حسن نے مجدبا سے فرمایا پہلے نماز پڑھا نماز ختم ہو گئی اب شہزادوں نے مسلح پہ اٹھا لیا کہ اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ زندہ لے جائے تاکہ ہماری بہنیں اپنے بابا کی آخری وقت زیارت کر لے جیسے ماتم کرنا ہے وہ میری طرف دیکھیں ختم کرنے لگا ہوں مولا کو اٹھائے جا رہے ہیں مولا نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ مجھے کون کون اٹھائے جا رہے ہو جواب ملا حسین ہیں حسن ہیں جناب اباس جناب حنفیہ جناب امیر المومنین تڑپ گئے اپنی ساروالا زخم بھول گئے رو کے فرمایا مجھے سارے اٹھاؤ میں راضی ہوں مجھے حسین نہ اٹھائے حسین مولا نے رو کے پوچھا بابا معیشہ کوئی ناراضگی ہے ملک صاحب مولا آپ کا پرسہ برزور اور بقبول فرمائے غریب حسین نے کہا بابا کوئی ناراضگی ہے میرے مولا نے اشارہ کر کے کہا یہ کوفہ ہے یہ چٹی المیدان سامنے کربلا ہے ایک سٹھ ہجری ہوگی اور دس محرم کا سورج ہوگا اور تیرے چمن پہ لوٹ پڑ جائے گی اور تو اکیلا لاشیں اٹھائے گا اور تیری لاش اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا اور رونے والو علی کو لے کے جا رہے لے آؤ میرے مولا کے جلازے کی شبیہ اور لے کے جا رہے ہیں رونے والو میرے مولا نے فرمایا ایک مرتبہ رک جاؤ صحابیوں سے کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ رک جاؤ صحابی رک گئے فرمایا واپس چلے جاؤ مولا کیسے ہو سکتا ہے واپس جائے علی نے رو کے کہا میری بیٹیوں کے رونے کی آوات تم نے سن لی اور میں غیرت سے مر جاؤں گا یہ علی کا جلازہ ہے اور میرے مولا امیر والمومنیر کی شہادت کی رات ہے مادہ میں حسین مادہ میں حسین